وزیر خارجہ کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے دوست ممالک قرآن ایم اف نے ملکی معیشت کو سنبھالا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دعویٰ مودین سرکار پر بھی تنقید کی کہتے ہیں بی جے پی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی معیشت کا جنازہ نکال دیا چار لاکھ کشمیری بیروزگار ہوئے اور دو ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے بھارت کی اقتصادی درقی بھی آدھی رہ چکی ہے دنیا جانتی ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جو ظلم ہو رہا ہے جو بربریت ہو رہی ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو وہاں کا ایکنومک کلیپس ہوا ہے دیکھئے میں مختصرا عز کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے سیاسی طور پر کیا جو کچھ انہوں نے سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی وہ اپنی جگہ لیکن اپنے اقدامات سے پانچ اگس کے بعد جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی معیشت کا جنازہ نکالا ہے اس کی میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک ان چھے ماہ میں ان کے ماہرین کے مطابق صرف وہ جو مقبوضہ کشمیر کی وادی ہے اور وہ جو علاقہ ہے جمہور کشمیر کا اب تک انہیں صرف ان اقدامات کی وجہ سے کم از کم دو ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے اس وقت تک ان چھے ماہ میں کم از کم چار لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے ان اقدامات کی وجہ سے وہاں بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وقت وہاں کے ماہرین کے مطابق جو ان کی اکنومک گروتھ ہے وہ نصف ہو گئی ہے جب سے یہ سرکار نرندر بودی کے سرکار دوبارہ منتخب ہو کر آئی ہے وہ نصف ہو گئی ہے موسیقی